بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلاخر تحریک لبائی کا دھرنا اختتام کو پہنچ گیا کل رات ساڑھے تین بجے علامہ خادم حسین رزوی صاحب کی تقریر ختم ہوئی اور انہوں نے تقریر کے بعد دعا کروائی اور دعا کروانے کے بعد تمام کارکنان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دھرنے کے حوالے سے اور علامہ خادم حسین رزوی کی جو تقریر کے اہم ترین پوائنٹس ہے اور اب کیا ہوگا تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں علامہ خادم حسین رزوی کی تقریر کے حوالے سے چالیس منٹ کی یہ تقریر تھی تقریباً پونے تین بجے شروع ہوئی اور ساڑھے تین بجے جا کر یہ ختم ہوئی ٹوٹل بارہ پوائنٹس پر یہ تقریر مشتمل تھی لیکن ہم اس میں سے کچھ پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے جو ہمالے ضروری ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈسکس کرنا چاہیے انہوں نے پہلے یہ بات کی کہ ایجنسیوں نے ہمارے حوالے سے جو ریپورٹ تیار کی تھی کہ ہم اس طرح کا کوئی حملہ کرنے والے ہیں فرانس کی ایم بی سی پر خدا نہ خواستہ تو یہ ریپورٹ غلط ہے ہم کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کرنے آئے تھے ہم بہت پر امن لوگ ہیں اور جلاو گھراو سے ہمارا دور دور تک کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسرا انہوں نے ایک پوائنٹ اس میں بتایا کہ بھارت آپ کے مزائلوں سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا میری تقریروں سے ڈرتا ہے یہ علامہ خادم حسین رزوی نے اپنی تقریر میں کہا یہ ان کے الفاظ ہے جن کو میں ریپورٹ کر رہا ہوں کہ بھارت آپ کے مزائل سے اتنا نہیں ڈرتا جتنی میری تقریروں سے ڈرتا ہے کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بہت ہی اہم بات کی وہ کہتے ہیں کہ کشمیر اس طرح سے فتح نہیں ہوگا جس طرح سے آپ تیس منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہیں روڈوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں کشمیر اس طرح سے آزاز ہوگا جس طرح سے فتح مکہ ہوا جس طرح فتح بدر ہوا تو اس طرح سے ہمیں جہاد کرنا ہوگا جنگ لڑنی ہوگی اس کے بعد ہی کشمیر آزاز ہو سکے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری دو تقریریں کروا دو پھر میں دیکھتا ہوں کشمیر آزاز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ علامہ خادم حسین رزوی نے اپنی تقریر میں کہا اور انہوں نے شکوا بھی کیا حکومت سے ریاست سے کہ آپ ہمارے ساتھ جس طرح سے یہ برطاو کر رہے ہیں ہمارے کارکنوں کو گریفتار کر رہے ہیں شیلنگ کر رہے ہیں وارٹر کینن چلا رہے ہیں لاتی چارچ کر رہے ہیں روک رہے ہیں اور پکڑ دکڑ کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے انہوں نے شکوا کیا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہیں مزار قائد کے اندر جو پہ واقعہ پیش آئے انتہائی افسوسناک قسم کا اور شرمناک واقعہ جس میں کیپٹن سفدر نے مزار قائد کے اوپر کھڑے ہو کر ووٹ کو اجزت دو اور تمام طرح سیاسی نارے لگائے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ان کو کچھ نہیں کار ہمارے کارکنان کو آکے پکڑ لیا آپ ہمارے گھروں میں گسے ہماری مساجد کے دروازے آپ نے توڑے اور آپ نے ہمارے چادر اور چار دیواری کا خیال بھی نہیں رکھا تو انہوں نے یہ شکوا بھی کیا ریاست سے اور حکومت سے اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے پوائنٹ تھے ووٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ دوہزار اٹھارہ کے ایکشن میں ہمارے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہمارے ساتھ دھانگلی کی گئی لیکن ہم اس پر خاموش رہے اور انہوں نے بابری مسجد کے حوالے سے بات کی کہ بابری مسجد کو ہم آزاد کروائیں گے اور انہوں نے یقین دھیانی کرائی حکومت کو اور ریاست کو کہ جب بھی آپ پر مشکل وقت آئے گا دشمن آپ پر حملہ کرے گا تو تحریک لبائی کے تمام قائدین اور تحریک لبائی کے تمام تر کارکنان فرنڈ فٹ پہ ہوں گے آپ کے ساتھ ہوں گے اور لڑیں گے اپنی جان دے دیں گے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں بیمار تھا پھر بھی میں دھرنے میں آیا درنہ کن چار پوائنٹ پر ختم ہوا اب ان پر ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلا اس میں جو اہم ترین پوائنٹ یہ تھا کہ فرانس کے ایمبیسڈر کو یعنی فرانس کے سفیر کو یہاں سے ملک بدر کیا جائے گا اور اس کے لئے دو سے تین ماہ میں قانون سازی کی جائے گی قومی اسمبلی کے ذریعے پارلیمنٹ کے ذریعے اس کے بعد ہی اس کو فارغ کیا جائے گا دوسرا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ پاکستان اپنا سفیر کوئی بھی ادھر نہیں رکھے گا فرانس کے اندر اور تیسرا اس میں پوائنٹ یہ بتایا گیا کہ جناب سرکاری طور پر فرانس کے پروڈکٹس کا بقاعدہ اعلان کیا جائے گا یعنی کہ وزیراعظم پی ٹی وی یا کسی بھی ٹویٹ کے ذریعے ویڈیو بیان کے ذریعے بتائیں گے قوم کو کہ آپ نے یہ پروڈکٹس جو فرانس کی ہے اس کو آپ نے نہیں خریدنا چوتہ اس میں پوائنٹ تھا کہ جو لوگ گرفتار ہوئے تحریک کے کارکنان ہیں ان کو فل فور رہا کیا جائے اب بات کرتے ہیں میڈیا کے رول پر میڈیا اس معاملے پر خاموش رہا اس کی ایک بڑی وجہ یہ دوہزہ سترہ کے دھرنے میں جسٹس فائز عیسیٰ کے جو کچھ ریمارکس تھے وہ فیصلہ جو آیا اس حوالے سے بھی میڈیا کو کہا گیا کہ آپ ایسے جو جلوس یا جلسے یا دھرنے اس کو آپ کور نہیں کریں گے بقاعدہ اس میں شاید کچھ چینلز کو فائن بھی کیا گیا تھا ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو اس وجہ سے میڈیا خاموش رہا دوسری جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بھئی آپ میڈیا کو کچھ دیں گے نہیں آپ ان کو کھلائیں گے نہیں پھلائیں گے نہیں تو آپ کو وہ کیسے کوریج دیں گے اب دیکھیں نواز شریف کی پلیٹ لٹس وہ امپورٹنٹ تھی یا نمو سے رسالت امپورٹنٹ تھی آپ لوگ فرق محسوس کریں ان کا مطالبہ بھی بلکل جائز تھا یہ میں نہیں کہتا کہ ان کا مطالبہ اس بار ان کا رویہ طریقہ سب کچھ جائز تھا بلکل پرامن طریقے سے یہ لوگ احتجاج کرنے آ رہے تھے لیکن نواز شریف کے پلیٹ لٹس کے لیے جس طرح سے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری نے جس طرح سے کمپین چلائے جس طرح سے انکرز نے کالم لکھ دیئے ان کے ایک ایک پلیٹ لٹس ایک ایک شوگر کی ریپورٹ پر بلٹ پیشر کی ریپورٹ کی اوپر بریکنگ نیوز پروگرام کیے گئے دو دو گھنٹے انکر جو بیٹھ کے بیٹھ بولتے رہے ٹی وی پر کہ جانب نواز شریف کو جانے تو وہ مر جائے گا وہ ایسا ہو جائے گا وہ تباہ ہو جائے گا اسی طرح عاصف علی زدداری کے حوالے سے یہ لوگ کمپین کرتے رہے وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ بہت بڑا پیسہ کھلاتے رہے اپنے دور حکومت میں اور ویسے بھی پرائیوٹلی ان اینکرز کو وہ لفافے وغیرہ دیتے تو یہ سب سے بڑی اور میجر وجہ تھی تیسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ تیری کے لبے کے کارکن اور ان کے جو قائدین ہیں ان کا میڈیا کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہوتا میں نے سنا ہے کہ لاہور نے اس کی ایک ٹیم گئی تھی وہاں پر کوریج کرنے کے لیے اور ان کو بھی وہاں پر مارا پیٹا دیا جو کہ غلط ہے انتہائی غلط ہے کیونکہ جب تک آپ میڈیا پر نہیں آئیں گے تب تک آپ کو کیسے لوگ دیکھیں گے لوگوں کو تو پتا نہیں ہے ٹھیک ہے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ آگاہ کر رہے ہیں تو آپ ان کو عزت دیں تاکہ وہ بھی آگے سے آپ کو کوریج دیں اب بات کرتے ہیں یہ جو معایدہ ہو گیا ہے کیا اس پر عمل درامت ہو سکے گا اس کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ جناب فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا لیکن اس کے لئے ہمیں آپ کو قانون سازی کرنی ہوگی قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے ذریعے سینٹ کے ذریعے جس کے لئے دو سے تین ماہ درکار ہوں گے پاکستان کے حالات کا کچھ پتا نہیں ہوتا آج کچھ ہے تو کل کچھ اور ہو سکتا ہے دوسرا یہ معاملہ بھی سیاست کی نظر ہو جائے گا تین بڑی جماعتیں جو ہے پاکستان تیری کے انصاف پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون جن میں آلریڈی اختلافات چل رہے ہیں بلکہ شدید اختلافات چل رہے ہیں گالیاں تک دے رہے ایک دوسرے کو حالانکہ یہ اپنے آپ کو پور امن کہتے ہیں ڈیموکریٹک کہتے ہیں تو وہ ان کو کسی کو نظر نہیں آتا کسی میڈیا والوں کو نظر نہیں آتا یہ بس تحریک لبائی کی کچھ چیزیں وہ نظر آ جاتی ان کو پھر یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو یہ معاملہ سیاست کی نظر ہو جائے گا کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی دوسرا ایف ای ٹی ایف کی تلوار بھی ہمارے اوپر لٹک رہی ہے فیبرری میں اب فیصلہ ہونا ہے کہ پاکستان گریل لشٹ میں رہے گا یا اس سے وائٹ لشٹ میں جائے گا دوسرا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان اپنا کوئی صفیر فرانس میں تیجونات نہیں کرے گا تو آلریڈی پاکستان کا کوئی صفیر ہے ہی نہیں تیسرا پوائنٹ کہ کیا وزیر اعظم یا وزیر خزانہ سرکاری طور پر پی ٹی وی پر آ کر یا ویڈیو بنا کر یا اغبار والوں کو یا کسی کو بھی انٹرویو دے کر جو فرانس کے پروڈیکٹ سے ان کے بائیکارٹ کا اعلان کریں گے تو یہ بھی فیلحال ممکن نہیں ہے اور چوتہ ان کے کارکنان کو بلکل رہا کر دیا گیا ہے اور ان کے اوپر مستقبل میں بھی کوئی کیس نہیں بنیں گے تو اوورال جو میری اپنی ازمشن ہے میری اپنی امزرویشن ہے کہ ایک قسم کا یہ لولی پاپ دیا گیا ان کو اور کہا گیا کہ ابھی فیلحال آپ یہ آسے چلے جائے اور بہت ساری وجوہات اور بھی تھی کہ موسم بہت تھنڈا تھا بارش کا امکانات تھے تین دن مسلسل بارش کے امکانات ہے اس نا آباد میں باقی سیکیورٹی کے انتظامات اس وقت بہت زیادہ بہتر کیے گئے تھے جس طرح پچھلے دفعہ 2017 کے دھرنے میں کیے گئے تھے اس سے زیادہ اچھے طریقے سے انتظامات کیے گئے تھے تو مشکلات کافی بڑھ سکتی تھی جس کی وجہ سے تحریک لبائی کے قائدی نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ اب ہمیں جانا چاہیے خبریں وائرل تھی کہ دھرنے سے ایک رات پہلے یعنی کہ کل کی تقریر سے ایک رات پہلے علامہ خادم حسین رزوی کو گرفتار کیا گیا یا نہیں کیا گیا تو اس نے بھی ابھی تک متضاد بیانات آ رہے ہیں تو میرے جو خیال ہے اس میں یہ تھا کہ علامہ خادم حسین رزوی یا تو خود حکمت کے ذریعے سائٹ پر ہو گئے تھے کیونکہ سیکیورٹی تھریٹس تھے اس پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے یا پھر ان کو حفاظتی تحویل میں رکھا گیا گرفتار نہ کیا گیا بے شک لیکن ان کو حفاظتی تحویل میں رکھا گیا تھا آئی ٹھنگ میرے خیال سے تمام تر پوائنٹس کلیر ہو چکے ہیں دوسرا انہوں نے بھارت کے حوالے سے بات کی کی بھارت میری تقریروں سے ڈرتا ہے پھر میں میری دو تقریریں کروا دو میں کشمیر کو ازاد کر دوں گا پھر آپ لوگ حملے کر دو جنگ کر دو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تحریک لبائک کے پاس کسی قسم کی کوئی فورن پالیسی نہیں ہے اگر ان کے پاس کشمیر کی پالیسی ہوتی ہے فورن پالیسی ہوتی تو وہ اس کو ضرور سامنے رکھتے لیکن اس سے کلیر ہوتا ہے کہ تحریک لبائک کے پاس فورن پالیسی اس وقت بلکل نہیں ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر آپ متفق ہے تو بھی رائے کا اظہار کریں کومنٹ سیکشن میں اگر آپ متفق نہیں ہے تو آپ اپنی رائے بھی کومنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں تباہم تر معلومات آپ لوگ کے سامنے رکھ دی ہے پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد